اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مہترم مضربوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں آج ہم اور آپ یاد حسین کبیٹی کے تہر دس روزہ جو پروگرام محرم شریف کا منقض کیا جاتا ہے اس کی ساتوی رات پہ ہم اور آپ یہاں آزر ہیں یہاں سے شاہدت بیٹ صاحب کا جو اپاڑے بیزمان ہیں گھر بھی بہت قریب ہے مولانا مشاہدی صاحب کی تقریباً اسی فیصدی میں نے سنی اور ہمارے ممبئی سے تشریف دائے ہوئے مولانا صادق صاحب کی تقریب میں نے کافی توجہ اور تشریفی سے سنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو مزید حمد اور قوت عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح سے اللہ کے رسول کا اور اللہ کے رسول کے نمازے کا ذکر قریہ قریہ اور شہر شہر گرتے پھرے امین ان دونوں علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ سیدنا ایمان حسین کا مقصد بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے دربلہ شریف دئی قرآن حضیم فرماتا ہے اللہ تکونو لیوئی یفتلو فی سبیل اللہ 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 کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بل احیاء وہ زندہ ہیں ولکہ اللہ تشروع لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے تمہیں اس کا شعور دیکھیں اور حدیث پھارت میں ارشاد فرمایا مَسَلُّوَ اَحْلِ بَيْتِ تَسْفِينَتِ نُوحُ مَنْ رَقِبَحَا نَجَا مَنْ تَخَدْ لَبَحَا نَحَا فَحَلَقْ میرے اہلِ بیت کی وصال نُوح کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار لک گیا وہ نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا تو الحمدللہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں دعوانِ صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں دعوانِ اَحْلِ بَيْتِ ہے یہ حدیث پھارت میں فرمایا اَصْحَابِ کَنْ لُّونَ کہی ہنگ اِخْتَلَيْتُمْ اِخْتَلَيْتُمْ مَنِنِسِ صحابہ کی جساد ستاروں کی طرح ہے آج تو کمپاس ہے رستے پتہ کے ذریعے ہیں ناو جہاز سے لانے والے لیکن تو زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر چلانے والے رستے پتہ کیا کرتے تھے تو فرمایا اَصْحَابِ کَنْ لُّونَ کہی ہنگ اِخْتَلَيْتُمْ اَحْتَلَيْتُمْ ان میں سے کسی کی بھی پیاری میں کرلو اور تم اپنی برندلِ مقصود کو بہت جاؤ گے تو میرے لیلو سرکاری باہر حسین ری اللہ تعالیٰ عنہوں نے بارے میں مولانا نے بہت بتایا اور میں چند واقعات جائن کروں گا اور اس کا سلسلہ آپ کو جوڑ لیتی ہے امام حسین تیسے باپ کے بیٹے تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمَ وَعَلِقُنْ بَابُهَا میں شہرِ عِلْم ہوں اور وہ اس کا دروازہ ہے تو قرآن زبانے میں شہروں کے گرد بہت اونچی باؤنڈری ہوا پتی تھی اور مغرب کے بعد کسی کو باہر سے اندر آنے کی اور اندر سے باہر جانے کی اجانت بھی ہوتی تھی حقبِ بخت کا لکھاؤ گا حقوبلامہ لکھانا پورتا اب آپ سوچئے جو شہرِ عِلْم میں آئے گا تو بابِ علم سے اس کی دو دہم ملاقات ہوگی جنے ایک دنس وقت آئے گا تب ملاقات ہوگی تب ملاقات ہوگی تو مطلب اس کا کیا ہوگا جب جائے تو پوچھے مولا بتاؤں پہ کیا کیا پوچھ گیا تو مولا فرمائیں گے انہیں کو یہ پوچھنا اور یہ پوچھنا جب وہ وہاں سے جواب لے کے آگا تو مولا اس سے پوچھے گی تو بتا میں نے یہ پوچھنے کو کہا تھا کہ اس کا کیا لباب ملا میں نے یہ پوچھنے کو کہا تھا تو اس کا کیا لباب ملا وہ تو حلیق المرتضا دنیا کا پہلا بچہ جو کعبے کے اندر پیدا ہوگا اور دنیا کا آخری بچہ جو کعبے کے اندر پیدا ہوگا نہ حلیق سے پہلے کوئی پیدا ہوگا نہ حلیق کے بعد کوئی پیدا ہوگا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا سیدہ علیہ مرتضا کو مولود کعبہ کہاں جاتا سرکاری دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا اے کارینات کے والد ابو تعلیق اللہ کے رسول کے بڑے امباد چھے سرکار کے والدِ معالد حضرت عبداللہ سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے چھے ابو تعلیق ان سے پڑے چھے تو اللہ کے رسول کی برمدش انہیں کے گھر ہوئی ایک دن اللہ کے رسول کی بڑی امی فاطمہ بھیند ایسر کعبہ شریف کی جیارت ہو گئی وہاں ان کو لیور پھیل ہوا اور کعبہ پھڑ گیا وہ اس کے اندر چلی گئی وہاں مولا اے کائنات کی بیلاتت ہوئی تو سرکانت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے ہاں بھائی آیا ہے اللہ کا رسول تشریف لایا تو بڑی امیہ نے کہا اے محمد نہ اس نے آنکھیں کھولی نہ ایک کچھ بول رہا ہے نہ رو رہا ہے تاکہ تاہی اسے میری بھوڑ پہ دیتی جیسی ہی بھوڑ پہ دیا اور آنکھیں چھپاک سے آگے کھول دیتی اندر کی جیارت کی جس کے بارے میں اندر چہرہ تو بہت بڑی بات ہے تلغوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ آسمان در تلغوں کا نزارہ کرتا گوزٹ چاند تصدق میں ہوتارہ کرتا تو پھر روزہ ہی پہ چھکرائی تھی کچھ نہ واقف میں تو آپے میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا اور جو سجدہ جو آپے میں نہیں ہوتی ان میں نہ دنیا تک خانوم لاغوں ہوتا ہے نہ شریعت کے خانوم لاغوں ہوتا ہے باغلوں اسے کوئی کچھ نہیں کہتا میں تو آپے میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اس دعاصلے میں کون میرا ساتھ دے گا تو مولا کائنات دس سال پھتی تشریف لائے اور کہا کہ میں چھوٹا ہوں میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں مگر میں آپ کے ساتھ ہوں بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات خوادید میں مولنیل خلیجت القورا اور جواروں میں سجدہ ہوں کو پھر سجدید اللہ کا اللہ کا بڑا فضل ہے حبر اور آپ پر ہمارا رسول انڈرنیشنل رسول ہے آہ اللہ آہ اللہ اللہ رب العالمین ہے تو ہمارے اور تمہارے آقا رحمد اللہ العالمین حب شاہ حب شاہ جسے آج ہیٹوپیا کہتے ہیں مہا سے بلالی حبشی آئے روم اٹری مہا سے سوہیب رومی آئے سلمان فارسی آئے ایران سے اور اس طرح سے اللہ کے رسول کے ایران جباہ ہو گئے جیسے ستاروں کے جھرمت میں جان ہوا گئے حضرت سلمان فارسی کو اطلاع ہوئی ایران میں آگ کی خوزہ کرتے تھے مہاں کو بتایا کہ اللہ کا اپنے رسول پیدا ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی پہچان گیا ہے کہا کہ وہ صدخہ جی حدیعہ کو بول کر لیتا ہے اور اس کی پیت پر مہرے نبوت ہے اب سلمان فارسی کہاں سے چلے تو چلے تو چلے تو پہنچے اب انہوں نے ایک باگ میں خطورے توڑی کو لے کے گئے کہا کہ حضور یہ صدقہ ہے اور اللہ کے رسول سے اپنے مشکی ساتھیوں کو تقسیم کر دی دوبارہ گئے کہا کہ یہ حدیعہ ہے اور اللہ کے رسول سے خود بھی مرائضہ کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی اب وہ اس حقر میں تھے کہ وہ پیت میں جو مہرے نبوت ہے اس کی زیارت کیسے کر دی آپ کو وہ پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تالے رنگ کی چادر جس پہ اپنے سپر ڈھانے رکھتی تھی اب سلمان بھارسی ادھر بھوم رہے ہیں ادھر بھوم رہے ہیں دائیں جا رہے ہیں پائیں جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول کا ذریعہ الرحمت جوش رہایا وہ چادر یوں پھیلتی کہا گیا سلمان دیکھے یہ ہے مہرے نبوت یہ ہے مہرے نبوت تمہیں تمہیں عزیزو یہ ملانے ہمشی ہیں جب اللہ کا رسول دنیا سے کشید دے گیا تو مدینے میں بہت بری حالت تھی گلیوں گلیوں بھومتے تھی اور پوچھتے تھی کہیں میرے مالک کو دیکھا ہے تو نہیں جب برداشت سے باہر ہو گیا تو ایک شہر ہے مہت کے شام میں اس کا نام ہے حلب بہت شر چھوھتے نہ وہ mucho بلال تک ہمیں چھوڑ چھوڑ فوراں مہا سے واپس آئے بدینے شریف کی طرف اور دیکھا تو تہلکہ پڑ لیا درجہ بردار آج ان سے لاحظ بلال لہ دل میں وہ قوت نہیں ہے وال بل iz تہل محمد رسول اللہ تو اسی طرح اکنی سے اشارہ کرتا ہے تو صحابت ارام نے سوچا کہ کوئی بڑا سوس لاؤ جیسے آج کل بھی لوگ دنیا کی معاملات کو سوس لگاتی ہیں دینی معاملات تھا تو انہوں نے کہا کہ دونوں نوازوں سے کہہ دو سید رہاں محمد حسین نے کہا کیا جاپ رہاں بھی دیتی ہے تو انہوں نے انعام کی تو مدینے کی گلیوں میں ایسا رونہ پیجنا پڑ گیا کہ انہوں نے انہوں نے بہت یاد آگیا ہے ایسے ایسے چاہنے والے ہیں سید نابو قبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت وہ حجرت کا حکم ہوگا تو انہوں نے مولا کائنات سے فرمایا اللہ کے رسول نے اے علی آج ہمارے پلنگ پر تم سو ہو گئے اور مکہ والی ہمیں رسول کو نہیں مانتی مگر ایماندار مانتی تو اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھوا جاتی صبح سب کی امانتیں سپرد کر کے اور ہم سے آگے مدینے میں بھیجنا مولا کائنات سے فرمایا کہ اس رات جتے چین کی نیند میں سویا پھر زندگی میں ویسی نیند کبھی نہیں ہے اور اس رات کے گارنٹیں تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سب سوتے ہی اللہ کا حکم ہوتا تو حجر کے وقت جاگ جاتی بہت سے سوتے ایسے کہ سوتی جائے جاتی جو صبح نرامت کو جاگیں گے لیکن اس رات کی گارنٹی لے رہے تھے اب صاحب صدی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ والے بڑے ہوشیان ہیں چار کنگوں کے نشان دیکھیں گے تو سمجھ جائے گے کہ یہ دوڑوں نکل دیں یہاں سے آپ میرے کنگوں پر آ جائیے اور کنگوں پر لے کر چلئے فارد سول میں قیام ہوا اب پیچھے پیچھے وہ فارد مکہ گئے تو دیکھا کہ حضرت علی دیکھے ہوئے انہوں نے کہا محمد کہا کہ محمد تو گئے اب وہ پیچھے پیچھے تلاش میں لگے تو مکڑی نے جارہ بل لیا کارے صور پر مکڑی نے جارہ بل لیا اور کموتر نے امدے دی تو مکڑے والوں نے کہا کہ اگر اس پر کوئی آ رہا ہوتا تو جارہ کہاں سے ہوتا یہ ہے کموتر تو بھوتی وحشی پرندہ ہے یہ انڈے کہاں سے ہوتی تو یہاں نہیں ہی حالانکہ سرکار اسی میں تشریح پڑھاتے ہیں اسی گار کا واقعہ ہے جب ساپ نے ساپ کیا بلکہ نام پہیئے بلکہ آج کی زبان میں کوگرا کرئیے دوسرے گار نے کوگرا اسے بتایا جا 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 کہا کہ اللہ کا آخری رسول افتنائے گا اب وہ زیارت کے لئے پیچھے وہ یہاں سارے سوراں پہ ایک سوراں پہ اپنا آنٹھا لگا لیا تو اس نے اسی اگلوٹھے پہ ڈسلے شروع کیا اللہ کی رسول آرام فرما چاہے ان کے چہلے اپنس پہ آنسو پھولے تو آنٹھ تھوڑی ان کو کہا کہ اے اے صدیب اے ابابتر کیا بات ہے ارس کے اے رسول اللہ مجھے ساپ نے ڈس لیا تو انہ نے اپنا لوعاب زہر لے کر لگا لیا اور ایسا انہار جگا کہ پھر زندگی گھر ساپ کو زہر کا انپر کوئی ایسا دیگ ہوا اور دوسرا بات یہ مولا اے کائنات آنٹھا ہے جانو پر آرام فرما ہے اللہ کا آخری رسول سورت تیزی سے ڈھوٹا جا رہا ہے مگر بولا بھی نے یہ نہیں کیا کہ اے اٹھئے صاحب آپ سو رہے ہو میری نماز جا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے بہت تو نماز نماز کرتے جو برموڑا سائز کی پیدا میں پہنتی اور بھٹنوں سے ایک چوچا کرتہ پہنتی میں اکثر سوچنا ہوں کہ کرتہ پہنتی جو ہے برموڑا پہنتی جو ہے بارحال اور اس کیا یا رسول اللہ سورت جھوٹ گیا مولا بھی جانتے تھے کہ میں جس حسنی کو اپنے بود میں لیے لیتا ہوں وہ اس پر قادر ہے کہ وہ روپے ہونے سورت کو نکاس آتی لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ان کی ادلہ سی توہین ہو گئی تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے رسول بسکرائے اور اشارہ کیا سورت الٹے پام پڑھتے چاند اشارے سے ہو جاک سورت الٹے پام پڑھتے چاند اشارے سے ہو جاک اندیل ججدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی عرشِ حق ہے مسجدِ نفات رسول اللہ کی سیدھنی ہے حشر و بین عزت رسول اللہ کی لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا عادم صفی اللہ نمو نجی اللہ عبدالعیم خلیق اللہ اسمعیز ابی اللہ یوسف صدیق اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا برب العرش میرے امام بریلی والے انہیں اسم کا ایک اکھالی تو ویسے بھی کہہ دیتے تو ہفتواری بات ماننے سے ارکا تھوڑی کر دیتے لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا عبدالعیم محابلے دور ہو جب میرے والد کے اوپر قیفیت ہوتی تھی تو محابی دیتے تو شہر جنت سے کیا مطلب محابلے دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ میرے عزیزوں میں بس یہ باقیہ آپ کو اور بتاؤں گا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کرام کی درمیان بیٹھا ہوا ہے جیسے ستاروں پر جھرگت کے چاند بیٹھا ہوا ہو تو آیا جو مکہ کے دبینے لوگوں میں سے گولڈ ویڈلس تھا ابو جہل مڈکتا ہوا اور ماندار آدمی تھا بہترین کپڑے پہلتا تھا بہترین خوشنگے لگاتا تھا بالوں کو خوب تیلیویل لگا کے گندے تر بعد آیا مڈکتا ہوا بہترین خوشنگے لگتا ہوا محمد میں نے آج تک تم جیسا بسورت ہی دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ صدقتہ یا ابو جہل اے ابو جہل تُو نے سچ کہا اور پھر وہ آئے یارِ بَوَبْقَارِ وَحَادَارِ اَفْضِرُ الْبَشَرِ بَعْدَرَ اَفْضِرُ الْبَشَرِ بَعْدَرَ اَمْدِي آئِ مَدْمُونَ سَلِينَ مِتْتَحْدِ میں نے اُتْتَر دیکھا دکھن دیکھا پُورَق دیکھا پچھر دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا آپ جیسا حسین و جمیل میں نے کہی دی اور تاکہ رسول نے فرمایا صدقتہ اے ابو حقر تم نے سچ کہا اب صحابہ نرام نے سوچا اب ابو جہل کو بسورت ترین بتا کے گیا اس کی بھی تزدیر کی اور ابو حقر نے حسین ترین بتایا اس کی بھی تزدیر کی تو ایک ہی بات اس میں ہو سکتی ہے تو انہیں انشاء یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھ بائے کی بات اس کی کیا ہے تو اردہ کے رسول نے فرمایا ہے میرے صحابہ سناؤں میں اپنے رب کا پالش کیا ہوا آئینہ ہوں پالش کیا ہوا پالش کیا ہوا ارمی بلس کیلئے وہاں گلگاڑا لفظ ہے میں اپنے رب کا سیکل کیا ہوا آئینہ ہوں میں اس کو آسان پر بھی بتا رہا ہوں پالش کیا ہوا آئینہ ہوں دیکھنے والے وہ اپنی شکل نظر آتی ہے جب ہم جہل نے دیکھا تو اسے اپنے کفر کے اندھیرے نظر آئے تو میں اسے بزدورت لگا جب ہم موقع نے دیکھا تو نے اپنے ایمان کا جون نظر آیا میں انہیں حسیبت جبیل لگا وہ شاعر پھر کہا گیا بتائیوں والا کہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ دکانے آئینہ سال میں نہ ہماری بلد میں خیال میں اس کو سبے نہیں آسکتا تو میلے عزیزوں جو قرآن حجیب نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مکہ ہو وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے امام حسین کا پیغام اہم ہے مولانا مقصود صاحب بلی ببی سے تشریف لائے انہوں نے بہت ہی اندہ باتیں بتائیں gone خاضی یہ کمپوٹیسن ہوتا خود دیکھانے مباری میں اپنی آنک کو تیری کو کتی دیگ مانگنے کا ہے میں آپ کو نیکیا بنایاں گا میں آپ کو نیک سو ایک بنائیں گا تم کیا کر لیں گا میں آپ کو دو سو ایک بنائیں گا تو ننے کا اپنی دو سو ایک کیا راک بنائیں گا تم کیا کر لیں گا اس کا م utition کے طور پوچھ نہیں ہے امام حسین ہے ہماری خسلوں کے اور ہمارے شرمتوں کے مختار لیں گے آپ میں سے اور سے خاص بھی میں آئیے کہ میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہندوستان کے تمام سجادہ نشیدوں میں سے اکلودہ سجادہ نشید ہے جو پلکی محفل میں اعلان کرتا ہے کہ چادریں مچ رہا ہو مچ رہا ہو چادر پانچھے سال پہلے میں نے میری بھائیوں جو مل گئے تین ہزار چادریں بڑھتی باتہ تو پیٹ کر کے اور پھر مار کے ہر شخص کو جی تو انہیں تباری چادر کی ضرورت رہی ہیں صاحب البرکات تمہاری چادر کے مہتاج نہیں ہیں حضور عالم حمد تمہاری چادر کی مستاق نہیں ہیں میں نے کہا کہ دیکھو اتنے پیسے بھی تم چادر بڑھاتے ہو اتنے پیسے کے چار وقت کو خرید کر کسی بچی کو یہ تین بچی کے حد دیانا یہ کسی زمین زرگے کی چیز بڑھ دینا اور انہیں تو پھولوں کی چادر چھناتے ہیں یہ بہت نافی ہے تو بہت معاملات جو ہیں سوچنے اور سمجھنے کے ہیں یہ اس وقت بڑا سخت وقت ہے مہرانا نے اشارت پر گفتگو کریں بڑا سخت وقت ہے سہولیت اور شرابت کے ساتھ یان میں رہنا ہے کوئی جھڑا اوڑا بھی کرنا اور اگر کوئی ہمیں دھمکائے اور ہمیں دھوز دے کہ یہ دیش ہمارا ہے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے اس کی بڑتی میں ہمارا خون بھی شامل ہے اس کی بڑتی میں کسی کے پاپ کا ہندوستان ہو رہی ہے پاپ کا ہندوستان ہو رہی ہے جتے ہم بڑے ہم سے دھونے نیچے ہیں اوپر والے تو کمزور ہو سکتے ہیں نیچے والے بڑے بڑے پاور پھول ہیں جب صدا کررورل تھے تو زندلے آ جاتی ہیں کبھی سلامی آ جاتی ہیں کبھی بڑھ آ جاتی ہے تو بحث کے مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ جے بچ کے جے منٹ جے سیکنڈ پر لکھی ہے تب ہی آئی کی نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے جائیں گے نہ ایک سیکنڈ پہ جائیں گے دین پر بجبوتی سے قائب رہیے وہ جو ایمان حسین نے سبب دیا کیا سبب دیا کہ باطل کی قلائی پر پکڑ کے اسے ایسے امروڑ دینا حق پھر قائب رہنا ایمان حسین کے لئے بڑا آساب تھا وہ ظالم آدھی سندرت دینے پر آمادہ ہو گیا تھے اس نے کہا تخت پر اپنے ساتھ پتھاؤ گا اپنے ساتھ بیٹھ گا لیکن جو ابھی گولانا نے فرمایا کہ پھر اسلام مالے کیا ہوتے کیسے ہوتے سب جڑکندے ہوتے دانس کرنے ہوتے قلبوں میں یہ تو سب یدینی اسلام ہوتا ہو حسینی اسلام نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے نے اپنی جان تیرہ سو اسی سال پہلے ترولہ کے مینان میں دیکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ رسول کے دین کو رسول کا نوازہ ہی آگے بڑھائے گا اللہ اللہ اپنے ہم سب پر آسکر پر چلے کی توفیق عطا فرمائے اور میں انجمن کو جو یہ جلسے بند کر آتی ہے دل کی کہہائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کیسی طرح سے وہ تیتالیسوہ ہے یہ تیتالیسوہ جلس میں بڑھائیں انشاءاللہ سات سال بعد ہم ہوئے تو اگر ہمیں بلائے گئے تو ہم اس کے گولدے جلسے میں بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مخصوص صاحب کو آئیں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ تو بہت اہم ہے جو ہماری خاندان کا ہماری خاندان کا ایک ستری کاری کرم ہے ون پائنٹ پروگرام آلی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے تعلیم بہت ضروری ہے ایک مچھلی پکڑنے والے خاندان کا لڑکا اس دیشت کا راشپتی بن سکتا ہے عبدالقلام آرہا عبدالقلام اے پی جے عبدالقلام انہوں نے اپنی سوال حیات میں انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ تسبہ گنجے کے بعد میرے باپ نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ میرا ریلجز بہت خراب ہو چکا ہے میں تمہیں انٹر نہیں کرا سکتا تو میرے دادا آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کوتے کوئی پڑھے کر رہا ہوگا تو میری بہر نے اپنے چانی کے زیور بھیج دی زیور ہی کیا ہوگئے انہوں نے کوئی ولی کی پیچھا دی اور اس کے بعد وہ حدودستان کی سر سے اوچی کوش پر پہنچے وہاں سے بھی ستم ہوگئے لیکن جب تک یہ سائنس ہے عبدالقلام کا نام کوئی بھول نہیں سکتا اگدی کا اور پھر تھوئی کا ایسے ایسے مزائر برائے جو پانچ ہزار کلو بچٹ تک مارتی ایسی ساری دنگی اتھوڑی ہم سے خبراتی ہے جانتی ہے کہ ان کی پاس بھی سیٹھا سچھلی ہے اگر اپنے طرح ترشی کر کے باتیں کریں تو اپنے سیٹھا سچھلی لکال کے صحیح کرتے ہیں اللہ تعالی پیامِ مرکات خانخواہ سے ایک تباہی نسالہ نکلتا ہے ہندی زمان میں پیامِ مرکات اس میں دینی مزاوین ہوتے ہیں اور ایسے مزاوین ہوتے ہیں بچوں کے لئے ہوتے ہیں اس کو آپ خریدیں اس کے ممبر بنیں اور اس کو آگے بڑھا لے کی کوشش کریں کسی ایک آدمی کا موتہ نہیں یا دین کے کامنے پر سمیتے لے گا ہر آدمی اپنے حصے پر کام کرے ایک بادشاہ نے بہت بڑا حور دلائیا اور کہا کہ اس پر دودھ کا ایک ایک دھڑا ڈال جاؤ گا شہلیوں نے سوچا کہ سب نے پانی کے دھڑا ڈال گیا تو میں جب دیکھا تو اللہ پانی سے بڑھا ہوا تھا تو ہمیں ایسے کام نہیں کرتے ہیں ہمیں اپنے دین کے لئے سنتیت کے لئے مسرکی آلہ حضرت کیا ہے مسرکی آلہ حضرت کبھی سمجھا ہم سے ہمارے پربائیوں نے کہا کہ ہم کھڑے لیکے تو رہنی جاتے ہیں ہمیں تو کوئی دو لائن کی تاریخ بتا دو مسرکی آلہ حضرت کی جب سے کوئی پوچھ ہے تو ہم بتا دیں تو میں نے کہا مختصر تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ویسے جانو اور ویسے مانو جو اللہ کی منشاہ ہے یہ ہی بس لگا رہا ہے مانا اللہ سبحانہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام جل وی الحنگ میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل خوشو خلد سب تو مدینہ پہنچے انہیں 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 تو مدینہ پہنچے کوسر ساری پسندت پہتے ہی ہے ارشتنا تک کس کی رسائی آتے ہی ہے جاتے ہی ہے آتے ہی ہے جاتے ہی ہے یاد ہے مراج کی ناک اتنی دفر آئے گئے موسیٰ نے کہتے ہیں بچات رفتی تھی پڑھ پائے گی میری امت تھی رفتی تھی پڑھ پائیں جائیے اس کو تمہیں ترہاں گلائی تو کشیر دے گئے پاچ پاچ کر کے پاچ رہ گئی تو موسیٰ رسولہ نے کہا یہ بھی نہیں پڑھائی یہ بھی نہیں پڑھ پائے گئے تب موسیٰ مجھے حیاء کیا کہ مطلب اللہ کی مطلعہ سے لے ابنی رائے ملادی کیلئے بڑی باتیں جیسے پہلے اس میں پیار ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے اللہ تمہارک و تعالیٰ نے آتے ہیں نا کل خوصر کہہ کر سارے اس کیارات اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سبورت کر دیئے تو میرے عزیزو موسیٰ کیارہ حضرت پر اگر مجھے چھہمہین کی خورصت ملیں تو الحمدللہ ایک حضرت پر اس کی کتاب میں مٹ سکتا موسیٰ اللہ سوہان موسیٰ اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ موسیٰ بس مختصر اتنا سمجھلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانو اور ایسا مانو اور عزیز کرو جو اللہ تعالیٰ کی مہنشاہ کے مطابق ہم کسی ایسے رسول کو نیان دے تو کسی دیوار پچھے کی شورد ضرب ہم کسی ایسے رسول کو ہمارا رسول تو اتنا باعث تیار ہے کہ اس کے سوچنے سے طبلہ کو ڈھل جاتا ہے بیتون مقدس کی طور پر نماز کرتے تھے اللہ کا رسول سوچا کرتا تھا قراش میرے دادا اے تاہیم دبنایا ہوگا کعبہ اللہ قرآن کی دیا جائے پھر کہ مہا مسجد ہے مسجد طبلت ہے تو ہمارے حاجی اور حمرا کرنے والے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہوں گے مہاں دو محرابے ہیں اللہ کا رسول بیتون مقدس کی طور پر نماز پر آلاتا دوران نماز وحی امدل ہوئی تجل نرہو تقلقا وحیقا في السماء وحیقا 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 في السماء وحیقا وحیقا شطرن مزد العرام خدا کیل اللہ چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے خدا چاہتا ہے رضائے خدا چاہتا ہے رضائے حمل انشاءاللہ بھرکلا قادروں کی آسل سے اور میں آسل لوگوں کو دعوات دے کے لارہا ہوں اٹھارہ انیس بیس اٹھوبر کو انشاءاللہ اور سے قاسبی خان کا قادریہ برکاتیہ مارد شریف بن منقل ہوگا آدم سے جو بھائی بس سہولت آسکتے ہوں ان کو میں دعوات دے کے لارہا ہوں اب وہ کام کر لیا جائے تو میرے اور آپ کے محبتہ دکھ لیا موسیقی موسیقی جانے لکھنے 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 لکھ نوبا حالی شفاعت لار و سال آمد کتنے بھرے ہیں حیمدینے کے قول کتنے بھرے ہیں حیمدینے کے قول کر بناتے ہیں کی قسمت لار گوه سلا میں بھرے ہیں حیمدینے کے قول دو بھرے ہیں حیمدین breve اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا قاسب رزق اللہ السلام علیکہ یا شکیل مجلبین یا رحمت اللہ علیہ وی آئیے ہم اور آپ بارگاہ رب العزت ولیہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں یا اللہ یا رحمان یا رحمین اس محفل پاک کو قبول فرمالے یا اللہ اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوا میں فرما دیں یا اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی بلان اور مصیبتوں سے محفوظ فرما دشمنوں کے شر حاصلوں کی بدنظر سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما بچوں کے لئے نیگرشتے نصیب فرما دارواری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہر جائز تمننا کو پورا فرما مامین اللہ مامین صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وعالی وصحبہی اجمعین رحمت بیارہ ورحمین بحق لا علیہ حیل اللہ جو بھائی سلسلے قادریہ میں قابلات آتے ہیں تو میں قبطوں آپ پڑھئے بسم اللہ تعالی بھی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں نے گناہوں سے توبہ کی میں داخل ہوا قادری سلسلے میں میں نے اپنی جان اور مال اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے بدلے میں بیچ ڈالے اللہ مربنا تقبل منا اللہ سبی اللہ اللہ ان سب بھائیوں کو بچوں کو بہنوں کو بچیوں کو سلسلے قادریہ برکات یا مدافع کیا اللہ ان کی دعوت کو ان کی مدیدی کو قبول فرماؤ اللہ ہر پریشانے اور مسیبت سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ اللہ ہر بیماری سے ہم لوگوں کو محفوظ فرماؤ یا اللہ رزق کے دروازوں کو پھول دے یا اللہ بے اولادوں کو اولاد سالح اعطا فرماؤ آمین اللہ مآمین شجرے آپ لوگ شارف بیک صاحب سے لے لی جئے سب کے شجرے